بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب پروفیسر محمد عفیز گیند کروا رہے تھے تو گیند ان کے ہاتھ سے سلپ ہو گئی اصولاً ایک اچھے بلے باس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گیند کو چھوڑ دے مگر ڈیویڈ وارنر نے ایسا نہیں کیا اور انہیں اس گیند پر پروفیسر محمد عفیز کو چھکا رسید کیا جس پر سچ کہا جائے تو بابر آزم بھی حیرانگی میں نظر آئے اور وہ بھی حیران ہوئے اب کوئی شایدی نکرکٹر یہ کہیں گے کہ یہ گیل کا حصہ ہے تو اس طرح تو مینکن بھی گیل کا حصہ ہے جس پر آج بھی بارتی باولر ایشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ آج بھی تنقید کے زد میں رہتے ہیں کیونکہ کئی بار میں نے ایسے پاکستانی بلے بازوں کو دیکھا ہے جب ان کے سامنے باولر گیند کرتا ہے اور وہ گیند ان کے ہاتھ سلپ ہو جاتی ہے مگر پاکستانی بلے باز اسپورٹمنٹ سپریٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گیند کو چھوڑ دیتے ہیں حالکہ اس گیند پر بہ آسانی چکا یا چوکا رسید کیا جا سکتا تھا خیر ہر انسان کی اپنی اپنی رائے مگر پھر اس میرے میں جب ڈیویڈ وارنر کو سامپ سونگ گیا جب وہ آؤٹ نہیں تھے اور چلتے بنے مطلب کہ شاداب کے ہاتھوں اور رزوان کو کینش تاما بیٹے جو کہ دراصل آؤٹ نہیں تھے جس پر شائع کینی کرکیٹر کہہ رہے ہیں کہ جیسے کرنی بیسے برنی کیونکہ اگر ایک باولر گیند کرانے کیلئے دوڑتا ہے اور گیند ان کے ہاتھ سے سلپ ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر اگر سامنے اچھا بلے باز ہوگا تو وہ اسپورٹ میں اسپٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گیند کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے مگر ڈیویڈ وارنر نے ایسا نہیں کیا امید ہے دوستو کہ آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیو کو پسند آئیو گیو اللہ حافظ